جی اردو سپیک کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا پنجاب میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ساڑھے نال موجود میں اصد بٹی صاحب گلوال تو تعلق رکھ دے رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی جانی پہچانی سماجی کارکن ہیں ہمارے ان سے ہم گفتگو بھی کریں گے اور ہمارے بڑے پیارے بھائی کزن اس طرح اصد بٹی صاحب اصد بٹی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیر پیجئے ہیں اللہ کا شکر ٹھیک تھا ماشاءاللہ جناب آپ اس علاقے میں آئے ہیں اس علاقے کی تھوڑی صورتی بھی بتائیں آپ اپنے الفاظ میں بتائیں گے ہمیں آپ کے الفاظ سے پنجابی زبان میں بتائیے گا اور اپنی جو زبان ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ یہ علاقہ کیسا لگا ہے آپ کو بھائی جان اس جگہ دا نا جڑا ہے نا جتروالے نا تو کمش ہو جائے ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے جتروال دی ایک مشہد چوٹی تکھل ہوتے ہو ٹھیک ہے اگر کامرمان میں بکھانا چاہنا تو بہت پیارہ بھی ہوتا ہے ٹھ بہت پیارہ بھی خوبصورت منظر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پر جتروالے تھے مور بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے میرے کزن وغیرہ دوست وغیرہ بھی آئے ہیں سارے کامرہمین دیکھا ہوتا ہے نا سارے ہیں ٹھیک ہے اے ویکھو جی یہ سارے پراہ کزن سارے ہیں دوچار ہوتے بیٹھے ہیں اور وہ تو آئیں اسلام آباد تو بھی آئے ہیں ٹھیک ہے پنڈیا لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکار وغیرہ بھی ٹتر بٹیر ہرن بہت ساری چیزیں اندھے شکار بھی کھ� جانے اور بنزیر جڑے ہیں تھلے نال بیٹھے ہیں کونے سے گوشت وغیرہ پکا رہے ہیں تو اسی ہے لکھنیاں چھوڑا نہ آیا چاہاں کے بھائیو ری مل گئے ٹھیک ہے پوچھتا آشکار ہے سن میں آئی کا مزید اچھی تو ان اداس دینے ہے تو دی جیان جی ٹھیک ہے اور کچھ بھائی بہت شکریہ جناب آپ نے انہوں نے ایک اور بڑے مزے کی بات بتائی ہے جو ہمیں ابھی تک کسی نے نہیں بتائی کہ یہاں پر حیرن کا شکار بھی ہوتا ہے واہ کیا بات ہے جناب کبھی آج تک اسد بلٹی صاحب تیمور صاحب آپ بھی کھڑے کبھی شکار یہاں پہ کھڑ کے کھایا بھی آپ نے ہمارا ہر ہفتے آرہا ہمدر پورام ہوتا ہے جناب اچھا تو انشاءاللہ اگر چانس ملے تو اس ہفتے یہ آپ کو دعوت دیں گے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارا پورام بھی جائے ماشاءاللہ گجرہ والا لاہور گجرات خاریاں جیلم اسلام آباد پنڈی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ اس سیاہ کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں ابھی ہم گفتگو کرتے کرتے تھوڑا تھا آگے جائیں گے اور قدیر صاحب ہے ہمارے ساتھ مجود ہے جناب قدیر بٹی اس سے بات کرتے ہیں قدیر کیا آل ہے آپ کے ٹھیک ہو خیر فیت ہے کیا کہتے ہو آپ اس علاقے کی تعریف اپنے الفاظ میں بیان کرو ہو جان چھوڑیاں بڑھے کے جاتی ہیں ہیں آپ نے یہاں پر بتایا گیا ابам نیچے آپ کو ساتھ ساتھ آپ کا مناظر بھی دکھاتے ہیں نیچے بھی دنگوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا ہی کیمرہمین کو کہ ہوں گا کہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے اور نیچے بہت سارے دوست ہمارے نیچے بھی بیٹھے ہیں تھوڑا سا یہ کہ بتائیں گے ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ جو ہے خوبصورتی بار بار میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ بہت ہی خوبصورت سیاتی مقام ہے یہ پہاڑوں کے اندر موجود ہے اس تیم یہاں پر افشار بھی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں جراب آمن کے چھپڑا کوئی علاقہ چھپڑا کوئی جگہ ہے یہاں پر موجود ہیں اس وقت ہم یہاں پر آئے ہیں جراب ہمارے بہت سارے دوست یہ ککنگ بھی کر رہے ہیں دیکھیں آپ یہ گاؤں کا ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہے جناب یہ ہمارے صاحب بھائی کزن سب دوست بھائی ہمارے صاحب دوست احباب موجود ہیں اور یہ زہب بھائی ہیں ہمارے جناب عجمل صاحب ہیں علی صاحب ہیں زشان بٹی صاحب ہیں احسن صاحب ہیں اکمل صاحب ہیں ابو بکر صاحب ہیں جناب یہ سارے دوست ہیں ان سے اگر گفتگو کرے تو عجمل صاحب کی طرح کیمرہ کریے گا ذرا تھوڑا سا ماشاءاللہ ہمارا علاقہ بہت خوبصورت ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ پرموڑ ضرور کریں گے تو ہماری آپ سے بھی روکیسٹ ہے کہ ہمارے علاقے جو آنا وہ بہت پرموڑ کریں گے ہمارے ساتھ آپ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں بٹی صاحب یہ کون سی جگہ ہے اور کیسی یعنی کہ یہاں پہ مناظر ہے ماشاءاللہ بھونہ باندی بھی ہو رہی ہے کیسا آپ فیل کر رہے ہیں یہاں پہ آپ سارے یہ لوگ ادھر آئے نہ تو لوگ مری کو بھول جائیں گے ٹھیک ہے یہ سیم ٹو سیم مری ہے تو انشاءاللہ ہم اس جگہ کو پرموڑ کرنے میں جو ہے آپ اپنا برپور کردار ادا کریں گے اور ہم اپنے میڈیا والے بھائیوں سے بھی یہ مدارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے کو پرموڑ کریں عمر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بہت پیاری شخصیت ہیں جناب ماشاءاللہ سے اس گاؤں کے یعنی کہ بہت ہی یعنی کہ اچھے اور بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے لمحات ان سے ہم سنیں گے کہ اس گاؤں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم یہ بہت قدیمی گاؤں ہیں اور ابھی جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں اس کا نام ہے جتروال اور اس کے سامنے ایک ہے اس کو جو ہے نا یہ سارا راستہ جاتا ہے آگے وان والی سیڈ پہ اور یہ آگے کلرگار تک جاتا ہے اور اس سے آگے سامنے جو ہے نا ان پاڑیوں کے سامنے سے یہ بیرہ اور اس کا سمندر نظر آتا ہے اور یہ بہت پرانا گاؤں ہیں اور جو ہے نا ہم اکومنٹ سے یہ ہی کہیں گے اور میڈیا بھائیوں سے کہ اس گاؤں کو جو ہے نا آگے پر موڈ کرے تاں کے جو ہے نا لوگ ادھر سیاہ و تفریقہ کوئی پروگرام رکھے اور یہ دن بہ دن رکھی کرے جی اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گے بھائی ہیں جناب ماشاء اللہ ککنگ کر رہے ہیں اور ککنگ کے ماسٹر ہیں جناب یہاں پہ اور اس علاقے کی ایک جانی پچانی شخصیت ہے جناب بھائی سے تھوڑی سی گکو کر لیں ہم ذرا ککنگ کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا جناب نے ملکم سلام جی ککنگ ہم پہلے بھی کرتے ہیں اندر آ کے ان پانوں میں ہماری یادے ہیں بچپن کی یادے ہیں تو بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے جاننے والے ہیں باہر ملکوں میں کراچی میں ادھر ادھر شہروں میں تو بہت ویو ہے بہت زبردست ہے ہم آپ بھائیوں سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ اس جگہ کو فرموٹ کریں اور آگے بتا کے موبائل اور دوسری فضولیات سے ہمارے لوگ بچیں اور ایسی انٹرٹین میں حصہ لیں جزا کر یہ زشان بٹی صاحب یہ موجود ہے یہ زشان بٹی صاحب کیا حال ہے آپ کے سر الحمدللہ خیریت سے آپ آج کیسا انجوائے کر رہے ہیں ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اپنے ماموں کے ساتھ اپنے کزنوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم آپ سے پور دور اپیر کریں گے کہ آپ لوگوں کے بیغام پون چاہیں کہ وہ لوگ ہمارے گاؤں کا وزیٹ کریں اور یہاں پہ آگے بہترین لوت سندوز ہوں جی جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو بکر صاحب جو کیمارے کی آنکھ وہ دیکھتے ہوئے باہر سے بھاگ آئی تھے اندر کے شاید میں کیمرے کی آنکھ سے بھاج جاؤں آپ کو بتا ہے کہ یہ اتنا ہی بتاتا جاؤں گے میڈیا کی آنکھ سے کوئی نہیں بھاج سکتا کیمرے کی ایک آنکھ ایسی ہے جو ہر انسان کو محفوظ کر لیتی ہے ابو بکر صاحب پہلے تو یہ تحقیق ہے کہ آپ کام ہے کہ جب ہم بیوز لے رہے تھے لوگوں کے اس میں آپ کیوں بھاگے تھے وہاں سے مجھے مارے نہیں بھائی جان اپنے علاقے کی خوبصورتی بیان کرنے کے بجائے آپ اٹھل ڈر کے بھاگ ہے جناب میڈیا والے اتنے بھی سخت نہیں ہوتے جناب کہ آپ کو ماریں گے یا کچھ بھی آپ اپنے علاقے کی بارے میں تھوڑی سی تعریف کریں گا کوئی دو چار لماد ہمیں بتائیے گا بھائی جان الحمدللہ مالا علاقہ بہت خوبصورت ہے بھائی جان وہ سامنے وہ ربتے کا علاقہ ہے ادھر کیمرہ میں لگائیں ادھر دو نمک کی کانے ہیں وہ سامنے لگائیں وہ کولے کی کانے ہیں وہ سامنے الحمدللہ اس علاقے کو پرموڑ کریں انشاءاللہ ہمارت نے جلا کا ترقی کرے گا جی یہ کاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی گفتکو کار لیتے ہیں چلو دو چار لفظ بول دو اسلام علیکم بھائی ہم اس وقت موجود ہیں جتروال کے علاقے میں یہ سب بھائی دوست کزن ہمارے ساتھ آئے میں ہمیں تقریباً تین چار گھنٹے ہو گیا ہمیں اس در کا ویو دیکھ رہے ہیں اگر یہ ہمارے پاس بہت سے علاقے ساتھ ساتھ ملتے ہیں چکوال شہر سے تقوید پچپن کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں اگر پانوں کی طرف دیکھا جائے تو جیلم ہمارے بہت قریب ہے جیلم کے سمندر بھی ادھر سے نظر آتا ہے اب بائیاں سے یہ گزارش کریں گے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں جیسا کہ آپ نے کاسم کی بھی گفتکو سنی ہمارے ساتھ ایک بڑے ایک مشہور ہستی ہے ایک ٹک ٹاکر بھی ہے ہیلاغ بھی بناتا ہے مجتبہ ہے نام ان کا مجتبہ بچی صاحب اور ان سے ہم پنجابی سے گفتکو کریں گے جناب کے پنجابی میں اپنی پنجابی زبان میں تھوڑے سیدھا ہے ہچ کچھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ گفتکو کرتے تھوڑا سا ہے کاف کو کھے بنا دیتے ہیں کھے کو کیا بلا دیتے ہیں ان سے گفتکو کرتے ہیں آجی کیا آلے جناب ٹھیک ہو خیر کیا ہے اللہ اللہ شکر ہے ٹھیک اپنی نوعی سیدھند بھی ٹھیک ہے ٹھیک چاک اس کی کہڑ جگہ تح meaningful ہو جہ تروال ہے دناور ٹھیک جزیgtر وال کے لائے ہوجود ہیں جہ تروال کے لائے ہیم واہ میں لے وہ کیا تروال کے لائے ہوں یہ میرا کیمرہ میں آپ کو پہلے تو آپ کو مور بھی دکھائے گا جناب یہاں پہ وہ دیکھیں جناب ایک نیچے مور بنا ہے پتہ نہیں اس کو نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا لیکن زوم کر کے دکھا سکتے تھے آپ لہان جی بتائیے گا جی مجتبا جی یہ بہت اچھے علاقے ہیں تو یہاں سے بہت سے بھی آتے ہیں آپ بھی آئیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا جناب سب لوگوں کی آپ نے گفتگو سنی اس وقت ہم کیمرہ پکڑوائیں گے مجتبا کو اور سنی سے دو چار لمحات ہم گفتگو کریں گے کیونکہ یہ بھائی ہمارے رہے گئے تھے ویڈیو بنانے میں آپ کو پتا ہے یہ بھی پتا جاؤں کہ سب سے زیادہ جو کمال ہوتا ہے جو کیمرے کے پیچھے ہوتا ہے وہ کیمرہ میں نہیں ہوتا ہے جو نظر تو نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ اس کو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ساری فوٹیج کس نے بنائی اور یہ کون صاحب دے جی جناب پنجاب ثقافت بھی یہاں پر چلتی ہے اور ہم اجمل بٹی صاحب سے بات کریں گے سگرٹ کیوں پی رہے ہیں دو چار مائے بھی ہمیں پنجابی میں سنا دیں گے کیا چار چاند ہی لگ جائیں گے جناب ایک مجھے اردو میں آتا ہے اور ایک پنجابی میں آتا ہے کون سا سنوں گا سر دونوں سنائے ہم تو سنیں گے جو بھی سنائے آپ ہمیں سگرٹ جلایا تھا تیری یاد بلانے کے لیے آئے 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 کمک دوئے نے تیری تصویر بنا دیا ہاں کر رہ memulc הא�ہ تو آپ کو پنجابی میں سنا سا nya تو اغیری ایند نا سگررت پیر سے اخیار ٹیا جیسے بات چیز ہے نا خ vars len دری خرم miss آپے سنو رہے ہیں شیخرم واší مجتبہ صاحب آپ ہمیں بتائیے گا اور سنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے یہ ایک خوبصورت بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے سنی صاحب کیسے آپ ٹھیک ہے خیفی تھے یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے ابھی یہ سارے ویوز بھی آپ کو دکھائے اور ان سے ہم گفتبو کریں گے جی سنی کیا کہتے ہیں آپ اس علاقے کے حوالے سے ہمارے دلوال گاؤں کے اندر یہ کچھ ہی دوری کے اوپر یہ سارا علاقہ جہاں پر سہر و تفریق کے لیے یہاں کے لوگ آتے ہیں صحیح ہے تو یہاں پہ کیمرومنٹ آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں کھانے پینے کا نظام بھی ہم نے سارا بنایا ہوتا ہے صحیح ہے پروگرام میں رہا ہے تو آپ صاحب سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس کو جگہ کو پروموٹ کریں صحیح ہے اور میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ یہ جگہ کو پروموٹ کریں اور اس کو پروموٹ کریں تاکہ سہر و تفریق کے لیے لوگ یہاں پر آئیں مانی صاحب یہ موجود ہے مانی صاحب کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے کہ آپ بہت شرماتے ہیں شرمیلے ہیں کیا بات ہے جرام ایسی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ آئے ہیں جتروال جنگل میں دوستوں کے ساتھ ہیں گم لے پھرنے کے لیے کزن بھی ہیں دوستی ہیں بہت اچھا موسم ہے آپ صاحب بھی ہیں آپ کے مزہ آئے کا شکریہ جیسا کہ آپ نے تمام دوستوں کی بھائیوں کی گفتگو سنی اور میں میں بلکہ ایک چھوٹا بھائی ہے وہ ہمارے بڑی خواہش کر رہا ہے کہ ہمیں وہ یعنی کہ اپنے ساتھ لے لیں آئیں زہیب آپ بتائیے گا اسلام علیکم جی بڑا چھوٹا سا ہمارا یہ کیوٹ سا بھائی ہے تو ان سے گفتگو کرتے ہیں جی زہیب کیا کہتے ہیں آپ کو ہی ہمیں سنانا پسند کریں گے آپ ہمیں سنانا نے اس جگہ کی خوبصورتی بہان کرنا یہ جگہ بہت خوبصورت ہے میں آپ سے بزارش کروں کہ آپ بھی ہیں اس جگہ کو دیکھیں اور مطلب اپنا نیا کانٹنٹ بنائے ویلاکس کے حالے سے سب کچھ مطلب اور یہ میرے بڑے بھائی ہیں سر تو نہیں کٹ رہا ہے سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں بس بہت شکریہ جی بہت شکریہ بکریوں بکریوں جناب یہ دیکھیں خوبصورت یہاں پہ مقام اور یہاں پہ بکریوں بکرے موہر بھی یہاں پہ ہمیں کوئی نظر آیا تھا لیکن پتہ نہیں اس وقت کانگ گیا ہے پتہ پہنے پہنے پتہ بیٹھا ہو جناب بکریوں 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 بکریوں